بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب میں ایڈیا راجستان پڑاوہ سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کب تشریف نائیں گے کب ظاہر ہوں گے اور کون ہوں گے ان سوالات کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کشم کشم ہیں تو آپ ان سوالوں کا تفصیل کے ساتھ جواب دے دیں دیکھیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا پوریش میں سے ہوں گے اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے دمشق کے مینار پہ اتریں گے پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں وہ انکار کریں گے حضرت مہدی کی اختضاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتضاء میں جہاد ہوگا تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں اور مفتد حضرت مہدی کے بارے میں ان کے ظمور کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غلط غلط افوائے اڑا رہے ہیں غلط کمیٹس کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ دوزار پچیس میں حضرت مہدی کا ظمور ہو جائے گا کوئی کہہ رہا دوزار اٹھائیس میں حضرت مہدی کا ظمور ہو جائے گا تو اس بات کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیں یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے سن نہیں بتایا گیا سال نہیں بتایا گیا اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ فلانسن میں آئیں گے فلانسن میں آئیں گے بڑے بڑے لوگوں نے پیشگوئیاں کی ہے جو سو فیصد غلط ثابت ہوئی ہے تو اب بھی لوگ پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ دو ہزار پچیس میں آئیں گے کوئی کہہ رہے دو ہزار تیس میں آئیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے صحابہ نے مبہم رکھا نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی نہ مہینہ پوچھا اور نہ نبی نے بتایا اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجملی رکھتا ہے کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوزن پیدا ہو جاتی نا اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے مجمل ایمان ضروری ہے مبہم تو نہیں کہیں گے مجمل مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں اور مکتی صاحب ہم نے علماء سے اور حدیث میں سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام دونوں ملکے مقفار کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کے ساتھ بہت سے مجاہدین ہوں گے تو مجاہدین کس طرح کے ہوں گے مجاہدین کس طرح کے ہوں گے مجاہدین صاحب اور جو ہے کہ وہ کب تک جنگ کریں گے اور کیا سکویشن ہوگی اس جنگ کی اس کے بارے میں تھوڑی سی کروشنی ڈال دیں کہ حدیث میں آتا ہے خوراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح اطا فرمائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہدہ ہوں گے اور ایک تہائی مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا اور ون تھڈ ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلب آتا کرے گا کفر پہ غلب آتا کرے گا تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں آمن خائم ہو جائے گا حضرت عیسیٰ بن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے ممتی صاحب جب یہ لڑائی اور یہ جنگ مکمل ہو جائے گی تو اس وقت میں مسلمانوں کی کیا حیلت ہوگی اور اس وقت میں دنیا میں کس طرح کا آمن قائم ہوگا اور اس جنگ کے بدلے میں اللہ رب العزت کے ان کے اوپر دنیا میں کیا انعامات ہوں گے کس طرح کا آمن قائم ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی کروشنی ڈال دیں گے اور ایک اور دفعہ یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی جزیعہ کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا آسمان کی برکتیں خوب بارشیں برسیں گی ایک روایت میں آتا ہے ترمیزی کی روایتیں اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے یہ کہ کنگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پییں گے یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی تو پوری دنیا میں امن ہوگا تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا تھی قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں تو ایک دفعہ تو یہ بنو میہ کے دور میں اب بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں تو بنو میہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا پوری دنیا جتنی بھی محذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا یعنی اسلامی حکومت تھی سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی سب مسلمانوں کے زیر سے آیا تھے تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے کمیت کے لحاظ سے قوانٹیٹی کالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے اتنا ہمارا ایمان ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے بڑی اہم ترین بات یہ اور انہی کے فوراں انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے وہ دعویٰ نہیں کریں گے لوگ اہلاللہ بزرگان دین علماء ان کو خود تلاش کریں گے آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یہ حضرت میدی ہیں میں حضرت میدی ہوں تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہوئی نہیں سکتا تو اس لیے ہمیں اس ٹروپک کو ختم کر دینا چاہیے اس سینس میں اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کل آرہے ہیں پرسوں آرہے ہیں فلانسان میں آرہے ہیں اس سینس میں اس ٹروپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہوئی نہیں سکتے آج تو میدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں مفتی صاحب بہت سی افواہوں میں یہ افواہ بھی گردش کر رہی ہے اور لوگ بہت زیادہ اس بارے میں کشم کشم ہیں کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ نبی ہوں گے یا صحابی اس کے بارے میں بڑی سی وضاحت فرما دے نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے نیک ہوں گے بزرگ ہوں گے بس مہدی کا معنی ہدایتی آفتہ سیدھے راستے پر ہوں گے